اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ چوتو جہاں دوستو مدہوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے کیونکہ ڈیویڈ وارنر پی ایس ایل نائنٹ میں آ رہے اور کس ٹیم کیسا ہوگا یہ بھی جناب گلیئر کر دیا گیا اور اس کے علاوہ بہت بڑے کھلاڑی کی پاک بھارٹ ٹاکرے کے اندر انٹری ہونے جاری ہے اور اس کھلاڑی کو دیکھنے کے لیے ہر بندہ بہتاب تاہر چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آئے تاکہ ٹکر کا مقابلہ تو کم از کم ہو نا پتہ چلے کہ بھئی کون کتنا پانی میں ہے تو جہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیویڈ وارنر کی کویٹا گلی ڈیٹیٹر کے آنر ندیم عمر صاحب نے اب یہ کلیئر کیا ہے کہ بھئی لاسٹ جیئر جو پی ایس ایل ایٹ ہوا تھا 2023 کا ایڈیشن جو انڈ ہو چکا ہے اب تو 2024 کا ایڈیشن آئے گا پی ایس ایل نائنٹ تو ان کا کہنا ہے کہ بھئی ڈیویڈ وارنر کی خواہش تھی کہ وہ کھیلے لیکن اپ ڈیویڈ وارنر پی ایس ایل نہیں کھیل پائے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری اب بھی پہلی پریوریٹی ہوگی کہ ہم ڈیویڈ وارنر کو پک کریں یعنی کہ کویٹا چاہتا ہے کہ وہ پہلی پک کے اندر ڈیویڈ وارنر کو اٹھا ہے اور ڈیویڈ وارنر اب کیوں پی ایس ایل کھیلے گا کیونکہ وہ ٹیسٹ سے ریٹائر ہو چکا ہے تو اگر اسٹریلیا کو اس وقت ٹیسٹ میچ چل رہے ہوں گے تو ڈیویڈ وارنر پی ایس ای کھیلنے کے لیے آئے گا یعنی کہ ڈیویڈ وارنر ٹیسٹ سے ریٹائر ہو چکا ہے تو ڈیویڈ وارنر اب ٹیسٹ تو کھیلے گا نہیں تو ڈیویڈ وارنر آویلیبل رہے گا تو یہ جناب ایک پوزیٹیف سائن ہے کہ اگر اس مرتبہ جنے کے جو پی ایس ایل ہوگا پی ایس ایل نائی تھا تو ڈیویڈ وارنر آپ کو پی ایس ایل کھیسا ضرور بنتا ہوئے نظر آئے گا ندیم عمر کی اپ ڈیٹس کے مطابق ہو اس کاریشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیلیں گے تو پاکستان کے ساتھ کھیلے گی تو یہ ہے کہ جناب پھر مزہ آ جائے گا جب بمرہ شاہین اور باوبر اس کے علاوہ رزوان وراد کولی روج شرمان جب اس طرح کی کمپیریزن دیکھنے کو ملیں گے تو بھائی ایک برینڈ بنے گا ورلڈ کپ کاریشیا کپ کپ بھائی یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں جلدی سے آ جا بمرہ میاں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی فٹنس ہے اور کتنی پرفارمس ہے تاکہ ہو جائیں پھ دیکھنا ہوگا اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب پلیز کریں